بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہیں چیزی چکن اینڈ ویجیٹیبل فلک روسو سینڈوچز تو اس سے پہلے کہ میں ریسپی شروع کروں آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں اور اب چلیں ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس چکن ہے پونلس چکن میں نے لیا ہے چکن بریسٹ پیسز اور یہ تین لارڈ سائز کے بریسٹ پیسز تھے جن کا ویٹ جو ہے وہ ایٹ ہنڈرڈ گرامز بنتا ہے ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے تو ان کو اب میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں ان کو کٹ لوں گی چلیں چکن میں نے کٹ دیا ہے اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں ایک پوٹ کے اندر اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کچھ سپائسز یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس جائیں گے اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم کالی مرچے جو پاوڈر ہوتا ہے وہ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سپیت سرکا چلیں اب اس میں جائے گا سویا سوس ٹو ٹی بل سپون اس میں سویا سوس ڈال دیں گے چلیں اب اس میں میں ادھر اک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے اس میں اور اس میں جائے گا چلی گارلک سووس ون ٹی بل سپون چلیں ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں چلے کو میں نے چلا دیا ہے میڈیم ہائی فلیم کی طرف ابھی میں اس کو رکھ کے کور کر کے تو میڈیم ہائی فلیم پر میں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پہلے پکاؤں گی جب چکن جو ہے وہ اپنا پانی اچھی طرح سے چھوڑ دے گا تو اس کو پھر ہم چلے کو بلکل میڈیم لو فلیم پر کر دیں گے اور کور کر کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اسے پکنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں سٹیم میں اچھی طرح گل جائے مینوائل ہم تھوڑی سی ویجٹیبلز جو ہیں وہ کٹ لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس یلو بیل پیپر ہے ایک ایک عدت میں نے یہ لیا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیتے ہیں ساتھ ہی ریڈ کلر کی بیل پیپر ہے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں چاپ کر لیں گے اس کو ہم بال میں ڈال لیتے ہیں ایک گرین بیل پیپر ہے اس کو بھی اسی طرح سے چاپ کرنا ہے سمال پیسز میں یہ بھی بول میں ڈال لیں گے چلے یہاں پر میرے پاس برپر کلر کا کیبچ ہے آپ یہ یوز کر لیں یا نارمل جو نارمل کیبچ ملتا ہے وہ یوز کر لیں میں اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب کیب کیبچ اس کو کٹ کے تو وہ ڈال لوں گی چلے اس کو بھی بال میں ڈال دیتے ہیں ہرہ پیاز ہے میرے پاس تقریباً تین پیسز تھے اس کو بھی باریک چاپ کر کے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بال کے اندر چلے یہ دیکھیں اتنی دیر میں ہمارا جو چکن ہے اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اس کو کور کر کے بلکل میڈیم لو فلیم کی پر رکھے میں نے پکایا ہے چکن بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اس کو کور کر کے آپ نے سٹیم میں پڑے رہنے دینا ہے تو یہ اچھی طرح سے گل جائے گا اچھا اب اس کو ہم شریڈ کر لیں گے میں اس پیچولا سے ہی اس کو شریڈ کر رہی ہوں چلے اب ہم ویجیٹیبلز کے اندر سیزننگ جو ہمیں چاہیے وہ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ میونیز کیا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے میرے پاس ہاف کپ الیپینوز تھے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی گارلک سوس جائے گی اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نمک ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیں گے چلے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چلے ان کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چکن شریڈ کر کے رکھا ہے سارا چکن جو ہے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں چلے اس کو بھی اچھی طرح سے سارے مکسٹر کو ہم اچھی طرح ملا دیں گے مکس کر دیں گے یہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سا مکسٹر بن جاتا ہے آپ اس کو ایز ایز جو ہے اس مکسٹر کو بھی ایز ای سیلیڈ سرف کر سکتے ہیں ایز ای سائیڈ ڈیش ایز ای سیلیڈ جو ہے یہ چکن ویجیٹیبل سیلیڈ کی طرح اس کو سرف کیا جا سکتا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ مکسٹر ہو جاتا ہے چلے اب یہاں پہ میں نے کروس آن لیا ہے اس کو ہم درمیان سے کٹ لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پورا اس طرح سے کٹ لیں یا ایک سائیڈ سے کٹیں اس کو ہم جو ہے فل کر لیتے ہیں مکسٹر کے ساتھ چلے میں نے اس کے اندر مکسٹر جو ہے جتنا آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنا چاہیے اتنا آپ اس میں ڈال لیں اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے چیز سلائس چیز سلائس کو میں درمیان سے ہاف آف کر کے دو بیسز میں میں نے اس کو ڈیوائٹ کر لیا اور اس طرح سے میں اس کو لگا دوں گی اور دوسری سائیڈ جو ہے کروسوں کی وہ اس کی اوپر رکھ کے تو اس کو تھوڑا سا پریس کر دیتے ہیں اب میں اس کو ایک بیکنگ ڈش کے اندر رکھتی جاؤں گے اسی طرح سے اسیمبل کر کے چلے ایک کروسوں کو ہم صرف ایک سائیڈ سے کٹ لیتے ہیں پورا اس کا اوپر والا حصہ نہیں اتاریں گے یہ میں نے ایک طرف سے کٹ لیا اس کے اندر بھی میں فل کر لوں گی جو بھی یہ مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا ہے چلے اس کے اوپر بھی ہم چیز سلائس لگائیں گے چیز سلائس کو میں نے ہاف اف کر کے تو لمبے رخ پہ اگر ہم نے لگانا ہے تو اسی طرح سے دو بیسز میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو لگا دیں گے اور ساری چیزوں کو ٹکن کر دیں گے اس کروسوں کے اندر اوپر سے اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اس کو ہم بیکنگ ٹری کے اندر رکھ دیں گے اچھا اگر آپ کروسوں نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ بن بھی یوز کر سکتے ہیں نارمل سا کوئی بھی بن لینے میں نے یہاں پہ پوٹیٹو بن لیا ہے اس کے اندر مکسٹر لگا کے اس کے پر چیز سلائس رکھوں گی اور اس کو بھی میں بیکنگ ٹری کے اندر اس طرح سے رکھ دیں گے اب میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا آون جو ہے ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ تو یہ اب ٹری جو ہیں ہماری جائے گی آون کے اندر اس کو ہم بیک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہاں مطلب اتنا ہم اس کو بیک کریں گے کہ اس کا جو چیز اندر ہم نے ڈالی ہے وہ میلٹ ہو جائے بیک کرنے سے یہ ہوگا کہ چیز میلٹ ہو کر انفیوز ہو جائے گی باقی سب فلیورز کے ساتھ اور ویجیٹیبلز کا بھی فلیور جو ہے وہ اچھے سے سامنے آ جائے گا اور مکس ہو جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ سب چیزیں اور جو ہمارے کراوسوں ہیں وہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں گے مزدار سے جیسے ابھی فریش بنے ہوئے ہوں تو آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بیک کر سرپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو بیسے ہی سرپ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی ہو جائیں گے ایز ای کولڈ سینڈوچ تو یہ میں نے دو سے تین منٹ کے لیے بیک کیا ہے چیز ہماری میلٹ ہو چکی ہے اور کراوسوں جو ہیں وہ بہت اچھے کرسپی ہو چکی ہیں بنز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی بلکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے فریش لی ابھی آپ نے بیک کی ہیں تو آپ اس سینڈوچ کو ضرور ٹرائے کریں بنا کر دیکھیں اور مجھے فیڈبیک دیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اور تینک یو بری مچ فر ووچنگ موسیقی